اسلام علیکم ناظرین جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لئے ہے لیکن اگر جنت کو پانے کے لئے دنیا کو بگاڑنا پیڑے تو دنیا مت بگاڑو بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سمارو جو لوگ دوسروں کو اپنے فیدے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں کلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا کلم نہ اٹھا سکے تمہارے نفس کی تربیت کے لئے اتنا کافی ہے تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں انسان جب اپنی خہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد کیا جائے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ ایک ہزار قبل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے سہب اختیار ہونے سے ہوتا ہے انسان دوسرے انسان کو جو سب سے قیمتی توفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے اس سے قیمتی توفہ انسان انسان کو نہیں دے سکتا کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لئے کندھا نہیں ہوتا لیکن سجدے میں رونے کے لئے زمین ضرور ہوتی ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھا کر سیکھتا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک اور کومنٹس لازم کریے شکریہ